اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین آج ہم آپ کے سامنے تذکرہ کرنے جا رہے ہیں مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیق عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک ایسے وقت جبکہ مسلمانہ نے ہندو پاک کو بردبار سنجیدہ اور معاشرے کے تمام طوقات کو ساتھ لے کر چلنے والی اور ملی و ملکی تنازعات میں سالسی کی صلاحیت رکھنے والی دانشمند قیادت کی ضرورت پہلے سے زیادہ تھی کراچی سے حضرت مولانا مفتی محمد رفیق عثمانی صاحب کے اس جہان فانی سے کوش کرنے کی غمنا خبر موصول ہوئی ہے انیس سو پچانوے اسوی میں حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹون کی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ کو علماء نے مفتی آزم پاکستان کے باوقار منصف پر فائز کیا تھا آپ کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ کا شمار برے صغیر کے چوٹی کے مفسرین قرآن فقہہ اور مفتیان اکرام میں ہوتا ہے آپ اپنے عظیم والد ماجد کے حقیقی معنوں میں جانشین تھے آپ کی ولادت مورخہ 21 جولائی 1936 اسوی بھارت کے مردم خیز قصبے دیوبند میں ہوئی تھی ولادت پر آپ کا نام اپنے وقت کے عظیم مسلح حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علیہ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے محمد رفی رکھا تھا آپ کے تینوں بھائیوں مولانا محمد زکی کیفی اور مولانا محمد ولی رازی مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے مختلف دینی و علمی میدانوں میں بڑی ناموری پائی آخر الزکر کو تو اس وقت نہ صرف برے صغیر بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک دینی و فقہی امور میں اہم مرجع کی حیثیت حاصل تھی آپ نے ابھی دیوبند میں حفظ قرآن شروع کیا تھا اور نصف قرآن ہی مکمل کر پائے تھے کہ تقسیم ہند کا علمیہ پیش آیا اور آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ مئی انیس سو اڑتار اسوی صغر سنی ہی میں پاکستان ہجرت کر گئے شاید اللہ تعالیٰ کو اس خاندان سے اس نئی بستی میں اپنے دین کی سربلندی کا عظیم کام لینا مقصود تھا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ تقسیم ہند اور پھر اس کے نتیجے میں اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر نئے ملک کو آباز کرنا کتنی غیر دانشوندی کی بات تھی لیکن جب بعد کے حالات کو دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جن علامہ و اکابر نے اپنی زمین چھوڑی اور دیار غیر محجرت کی تو اس میں اللہ کی کوئی بڑی حکمت پوشیدہ تھی دیکھئے یہی چند افراد تھے جنہیں ہاتھ کی انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے جنہوں نے نئے ملک کے چپے چپے پر دینی تعلیم کے دار العروم اور مراکز قائم کیے اور ارشاد و اصلاح کی مسندیں بچھا دی اگر اللہ تعالی نے اس وقت ان کے دل میں یہ بات نڈالی ہوتی تو اسلام کے نام پر قائم شدہ ملک شد کے سب سے بڑی آماجگہ بن گیا ہوتا اور یہاں پر صحیح دین بتانے والوں کا کال پڑ گیا ہوتا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے قسم پرسی کے عالم میں ویران بستیوں میں علم دین کی شمع روشن کی اور دار العلوم اور جامعات قائم کر کے صحیح دین کی تفہیم اور پیغام اور اشاعت کے لئے اپنی اپنے عمریں نچھاور کر دی اگر تخمیر نہ لگایا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ تناسب کے لحاظ سے علماء حق کے ماننے والوں کی مملکت خداداد میں اکثریت نہیں ہے بدعات اور غلط پیر پرستی کا ہر طرف غلغلہ ہے لیکن دینی تعلیمی میدانوں پر نظر دوڑائیں تو اپنے تعداد کے تناسب میں ان کی نامور ادارے زیادہ نظر آتے ہیں یہ ان بزرگان دین کے تقسیم کے ہنگامے اور فتنے کے زمانے میں اپنائے گئی حکمت عملی تھی جن کا پھل آج کی نسلے کھا رہی ہیں مفتی رفی عثمانی رحمت اللہ علیہ نے عرم باغ باب الاسلام کراچی میں حفظ قرآن مکمل کیا اور حفظ قرآن کا آخری سبق مفتی آزم فلسطین شیخ امین الحسینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پڑھا آپ انیس سو اکیون میں اپنے والد ماجد کے قائم کردہ دارالعلوم کراچی میں داخل ہوئی جہاں سے آپ نے انیس سو ساٹھ میں درس نظامی مکمل کیا اسی دوران آپ نے انیس سو اٹھاون اسوی میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی و منشی کی امتحانات پاس کی انیس سو ساٹھ میں آپ نے افتا کا کورس مکمل کیا دارالعلوم کراچی میں آپ کے ساتھ ازا مولانا مفتی رشید احمد لدھانوی رحمت اللہ علیہ مولانا اکبر علی سہرنپوری مولانا صحبان محمود مولانا سلیم اللہ خان وغیرہ ہیں اور جن اکابر سے آپ نے حدیث کی اجازت لی تھی ان میں حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا زفر احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم علامہ محدثین شامل ہیں اپنے والد ماجد کی سرپرستے میں آپ نے تدریس و افتا سے وابستگی اختیار کی اور عارف اللہ حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت حکیم الاسلام تھانوی رحمت اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آپ تارالعلم کراچی کے صدر نامزد ہوئے اور تعدم آخر اپنی اس ذمہ داری کو کامیابی سے نبھاتے رہے اس ذمہ داری کے ساتھ آپ پاکستان علماء کونسل اسلام نظریات کونسل رؤیت حلال کمیٹی حکومت سن زکاة کونسل کے رکن ہیں شریعت اپیلڈ بینج سپریم کورٹ آف پاکستان کے مشیر اور ایڈی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنولوجی اور جامعہ کراچی کے سنڈیکیٹ کے رکن رہے اور وفاق المدارس کی مجلس انتظامیہ کے رکن رہے انتظام و انسلام سے وابستہ رہنے کے باوجود آپ نے ستائیس کتاب یادگار چھوڑی جن میں البلاغ کراچی اور جنگ کراچی کے مضامین کے علاوہ پر اثار بندے احکام زکاة عالم قیامت التعلقات النقیہ بیع الوفا اسلام میں عورت کی حکمرانی حیات مفتی آزم کتاب حدیث احد رسالات یا احد صحابہ مائی میرے مرشد حجرت عارفی نوادور الفقہ وغیرہ آپ کے زیر احتمام دار العلوم کراچی نے بڑی ترقی کی انیس سو چھہتر میں حضرت مولانا مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ کی رحلت کے بعد سے نصف صدی کا طویل عرصہ اس ادارے نے آپ ہی کے زیر احتمام گزارا نجانے اس دوران کتنی نسل قال اللہ وقال رسول کے شمعے لے کر یہاں سے نکلی جن سے قیامت تک دنیا کو روشنی ملتی رہے گی اور انشاءاللہ ان سے آپ کے درجات بلند ہوتے رہیں گے اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے